جی فرمائیے اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ المعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنبئن فتبینو ان تصیبوا قومم بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین یہ آیت کریمہ دراصل اسلام میں میڈیا کے کردار پر روشنی ڈالنے والی سب سے اہم آیت کریمہ ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی پہلے تصدیق کر لیا کرو کہ وہ خبر صحیح ہے غلط ہے اس میں غلط بیانی کی جا رہی ہے مبالغہ آرائی کی جا رہی ہے یہ کون سی صورت اختیار کی گئی ہے لہٰذا اس کی تحقیق اور تصدیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ تم تصدیق نہ کرنے کے باوجود تم اس پر یقین کر لو اور اس کے بعد جہالت کی بنیاد پر اور لاعلمی کی بنیاد پر تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ اور پورا کا پورا بوال کھڑا ہو جائے آج اس وقت جو صورت حال میڈیا میں اختیار کی گئی ہے دو روز سے کرونا وائرس کووڈ نائنٹین جو پوری دنیا کے لیے ایک مصیبت بن کر کے کھڑا ہوا ہے ایسی صورت حال میں تمام اقوام کو ایک ساتھ کھڑے ہو کر کے اس کے خلاف جم کر کے مقابلہ کرنا چاہیے تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں یہ صورت حال پیدا کی گئی ہے اور سارے لوگ مل کر کے اس کے خلاف کھڑے ہیں سب سے پہلا بڑا تعاون ڈبلو ایچو کو سعودی عرب نے دیا ہے اور اس کے بعد بہت سارے ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جو مسلم ممالک کی جانب سے کیے گئے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں جو میڈیا کے ایک خاص طبقے کو بدحضمی ہوتی ہے رہ رہ کر کے اس کے نتیجے میں ان کو ہندو مسلم کا مدہ یا اسی طریقے سے اس خطرناک بیماری میں بھی اس انداز کے عناصر کو پھیلا کر کے مسلمانوں کو مجرم قرار دینے کی جو چاہت ہے وہ دوبارہ سے اس پر نکل آئے ہیں یہ بڑے افسوس کا مقام ہے تو ہمیں اس آیت کریمہ پر غور کرنا چاہیے اور ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ میڈیا کا رول ہمارے ملک کے اندر کس انداز سے اور کیا رہا ہے کشمیر کا مدہ ہو یا اس کے بعد لنچنگ کا معاملات ہو آیودیا اور رام مندر کے مسائل ہو یا مسلمانوں کے دوسرے مسائل ہو طلاق ثلاثہ ہو یا اس کے بعد نرسی سی اے اے ان پی آر وغیرہ کے مسائل ہو دہلی کے فسادات کے مسائل ہو ہر موقع پر مسلمانوں کو نظر انداز کر کے ان کے ساتھ نائنصافی اسی میڈیا نے کی دہلی میں اتنے بڑے پیمانے پر فسادات ہو گئے جس میں مرنے والوں کا آکڑا کرونا وائرس کے آنے کی وجہ سے شمار ہونا بند بھی ہو گیا لیکن اب بھی جو آکڑا سامنے ہے وہ پورے ملک میں کرونا وائرس سے مرنے والوں سے اس کی تعداد زیادہ ہے تو جو صورتحال اختیار کی گئی تھی وہ ہمارے سامنے ہیں میڈیا کی ذمہ داری جو ہے وہ میڈیا کو نبھانی چاہیے میڈیا بین الاقوامی سطح پر نہ فلسطین کے مسائل کو اٹھاتا ہے ملکی پیمانے پر نہ لنچنگ کے مسائل کو اٹھاتا ہے ملک میں ڈاکا اور چوری کے واقعات بڑھتے چلے جاتے ہیں میڈیا اس کو نہیں اٹھاتا لڑکیوں کے خرید و فروخت کے واقعات بے شمار ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کی عزت و عبرو پر حملہ کرنا خود ستہ دھاری افراد میں سے بعض لوگ اس انداز کی حرکتیں کرتے ہیں شراب پینے کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں قتل و خوریزی زناکاری اور ریپ کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن اس پر کوئی تفسرہ میڈیا نہیں کرتا اقلیات کے خلاف بیان بازی کرنی ہو تو واقعات صحیح ہوں یا جھوٹے ہوں ان کو بڑھاوا دیا جاتا ہے اسکولوں کے تعلیمی میار کو گرنے کے واقعات ہوں اور اسکولوں کی جو صورتحال ہوتی چلی جا رہی ہے تعلیمی میار کی اس پر کوئی تفسرہ نہیں کیا جاتا اور نہ جانے کون کون سی چیزیں ایسے ہوتی ہیں میڈیا کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ظلم کے خلاف میڈیا کو استعمال کریں اور اسی طریقے سے میڈیا کی ذمہ داری یہ ہے کہ پورے انصاف کے ساتھ وہ ڈیبیٹ کرائے اور انصاف کے ساتھ لوگوں کو بولنے کا موقع دے میڈیا کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ میڈیا کسی کی حمایت یا مخالفت میں بات نہ کرے بلکہ سچائی پر مبنی باتیں کرے میڈیا کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا چاہے اپوزیشن ہو چاہے ستھا داری وہ پارٹی ہو یا کوئی بھی ہو کسی کا بھی مزاق اڑانے کا حق اس کو نہیں ہے جبکہ میڈیا آج کل مزاق اڑاتا ہے اس انداز کا اسلوب اختیار کرتا ہے جو کی پورے ملک کے لیے نقصان دے ہیں میڈیا کو مذہبی تفریق پیدا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کسی سیاسی پارٹی کی حمایت یا مخالفت کا حق حاصل نہیں ہے بلکہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو سچائی پر مبنی باتیں ہوں وہ چاہے اپوزیشن کی طرف سے آئیں چاہے حکومت کی طرف سے آئیں اس کو ہائلائٹ کیا جائے اور اس کو بڑھاوا دیا جائے جب کوئی مخالف پارٹی یا اپوزیشن کوئی بات بولتا ہے تو ایسی صورت میں میڈیا اس کو اچھالتا ہے اس کا مزاق بناتا ہے اور اس کو غلط طریقے سے پیش کرتا ہے جبکہ ستہ دھاری اگر حکومت اس میں پارٹی اگر اس میں کوئی بات بیان کرے تو اس میں غلط باتوں کو بھی صحیح بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے یہ افسوس کا مقام ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر کے دہشتگردی کے خلاف اس کرونا وائرس کے خلاف اور ہر اس چیز کے خلاف کھڑے ہوں جو ملک کے لیے نقصان دے ہے اس میں کسی بھی انداز کی مذہبی تفریق نہ کی جائے میں یہاں چند سوالات اٹھانا چاہتا ہوں امید کی ان سوالات کا جواب دیا جائے گا کیا یہ اینکر حضرات جو دھرم اور مذہب کے نام پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیا شرافت کی قدریں اور انسانیت کی قدریں یا خود ان کا وہ مذہب اور دھرم جس مذہب اور دھرم کو وہ ماننے والے ہیں یہ چیزیں اس بات کی اجازت دیتی ہیں یقینا نہیں دیتی ایک بار میں ان سے یہ کہوں گا کہ گریبان میں جھانک کر کے سوچا جائے سمجھا جائے اور اس کے بعد کوئی بات کی جائے تب ان کے سمجھ میں آئے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں اسی طریقے سے آج کا میڈیا دنیا کے سامنے جو مثالیں پیش کر رہا ہے وہ آگے آنے والی تاریخ میں مورخین اس کو لکھیں گے اس وجہ سے اپنے بارے میں غلط شبیح پیش نہ کی جائے غلط ذہن نہ پیش کیا جائے اس انداز کے تعصبات کو پیش نہ کیا جائے میڈیا کو وہ کرپشن کیوں نہیں دکھتا ہے جس کے نتیجے میں صرف سرمایہ دار اور پیسے والی لوگ موٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور فقیروں کو اپنا خون بھی بیشنا پڑ رہا ہے آج یہ ایک بہت بڑا سوال ہے میڈیا خواتین کے عابرو کے ساتھ کھلوار کو نظر انداز کرتا ہے اور اس سلسلے میں بھی وہ سیاسی پارٹیوں کی تفریق پیدا کر کے غلط انداز کی رپورٹنگ کرتا ہے اس میں وہ حکومت کے کارندوں کو صاف طریقے سے بچا لیتا ہے مخالفین کو بلا کسی جرم کے مجرم بنا ڈالتا ہے یا کم از کم اگر جرم ہوتا ہے تو اس کو اچھالتا نظر آتا ہے کیا ہم اپنے آپ ہی اپنی پالیسی کے بارے میں جو پالیسی ہم اختیار کرتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مذہبی تفریق کی جو پالیسی ہے اس کی بنیاد پر اگر ہم ان سے خود سوال کریں کیا آپ کا مذہب یہی سکھاتا ہے یا آپ کی شرافت نے آپ کو یہی تعلیم دی ہے یا آپ کے بڑوں نے آپ کی یہی ٹریننگ کی ہے تو اس کا جواب یہ لوگ کیا دیں گے یقینا ہمارے سامنے یہ سوال ہونا چاہیے آپ دیکھیں اس وقت میڈیا نے کرونا جہاد کو ایک مستقل شکل دے دی ہے کہ کرونا یہ جہاد کا نام ہے جو مسلمان کر رہے ہیں اسی طریقے سے بعض میڈیا کے پیجز یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں کرونا بام پانسو گھوم رہے ہیں اور وہ کسی وقت بھی ملک کو ختم کر سکتے ہیں بھسم کر سکتے ہیں تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ میڈیا میں بیٹھ کر کے نفرتوں کے جو بام پھیلائے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور اس کو کس انداز سے دیکھا جانا چاہیے اسی طریقے سے ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح انداز سے اس بات کو سمجھیں کہ جب وزیر آزم نے بزاتے خود لوگ ڈاؤن کے پہلے یہ کہہ دیا کہ جو لوگ جہاں پر ہیں وہیں پر بیٹھے رہیں تو تبلیغی جماعت کے وہ افراد جو دہلی سے باہر کے تھے وہاں پر پھنس گئے ان لوگوں نے پولیس کو اور ایسیچو کو اپلیکیشن بھی دی کہ ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے کرفیو پاس جاری کیا جائے لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی تو ایسی صورت میں اگر لوگ وہاں فسے ہیں تو وہ نکل کر کے کہا جاتے اب اس پر سیاست کرنا یہ یقیناً قابل افسوس ہے اللہ رب العالمین ہم کو سمجھ عطا فرمائے میڈیا کے سامنے پاکستان کے آگڑے ہوتے ہیں لیکن ہندوستان کے اندر جرائم کے آگڑے نہیں ہوتے پاکستان کا مدہ فوراں وہ لوگ اٹھاتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ پاکستان بزات خود اس حد تک اس سطح پر گر چکا ہے کہ ہم چاہنے کے باوجود یا اسی طریقے سے کوئی بھی اس کے بارے میں کوئی چیز بیان کرے تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اور ہندوستان کا مسلمان اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اتنا مضبوط ہے کہ وہ اپنے قدم پر کھڑا ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے ملک کا محتاج نہیں ہے لہٰذا انہا کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ٹھیس پہنچانے کے لیے اس انداز کی چیزیں بھی نہ اٹھائی جائیں آپ کو میڈیا کو یہ مدہ نہیں ملتا کہ تھالیاں بجائی جائیں اور تھالیاں بجائی جائیں لوگ بھیڑ کریں گو متر کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جائے گائے کے گوبر کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جائے اس کے باوجود ان کو اپنے نیوز کا مسالہ نہیں ملتا دیلی فسادات پر کبھی ایف آئی آر کا حکم نہیں دیا گیا اور یہاں پر تبلیغی جماعت کے امیر کے خلاف خود دیلی کے سی ایم یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم نے گزارش کی ہے تحریر لکھی ہے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر کی جائے اور انقریب کی جائے گی کیا ان کو اس بات کا جواب ان کے سامنے ہے کہ دیلی فسادات میں کسی کے خلاف ایف آئی آر ہوئی جینیو میں جو فسادات ہوئے اس میں ایف آئی آر ہوئی یہ سارے کے سارے سوالات ہیں جو ہمارے سامنے آنے چاہیے آپ دیکھیں کہ جب سے لوگ ڈاؤن کا معاملہ سامنے آیا ہے اس کے بعد ہی سے کئی سارے اجتماعات تیرہ مارچ سے لے کر کے ماضی قریب کی تاریخوں تک کئی سارے اجتماعات مختلف مندروں میں کشمیر میں اور مختلف علاقوں میں ہوئے اور اسی طریقے سے رام للہ پر پچیس مارچ کو یوپی کے سی ایم جا کر کے کئی سارے لوگوں کے ساتھ جمع ہوئے کیا یہ لوگ ڈاؤن کی مخالفت نہیں تھی وزیر آزم کی اپیل کی مخالفت نہیں تھی اسی طریقے سے اب مدہ تبلیغی جماعت کا اٹھا کر کے اس کو ہندو مسلم کرنے کے کوشش کی جا رہی ہے لیکن ایک گائیکار جو کنیکہ کپیور کے نام سے جانی جاتی ہے وہ بیرون ملک سے آئی اور لکنوں میں ٹھہری لکنوں میں پارٹی کی سیاسی شخصیات نے اس کے ساتھ پورا تعاون کیا اور اس کی مجلس میں شرکت کی اور اس کے تار راشپتی بھون تک سے جڑ گئے وہ سارے کے سارے مدے میڈیا نے اٹھا کر کے بند کر دیئے ہیں آخر مزدوروں اور فقرہ اور وہ بے گھر لوگ جو نکل کر کے اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں بھوک سے لوگوں کی موتیں شروع ہو چکی ہیں پولیس کے لاتی چارج سے لوگوں کی موتیں ہونے لگی ہیں ان ساری کی ساری چیزوں کے مدے کو کون اٹھائے گا ہماری ذمہ داری ہے کہ ان بھوکوں کی دعائیں لینے کے لیے ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہم ان کی جانب بڑھیں اپنے قدموں کو بڑھائیں اور اسی طریقے سے اگر یہ نہ ہوتے تو نہ ہمارے مکانات بنتے نہ ہمارے آفیسز بنتے جہاں بیٹھ کر کے ہم ان کی حق تلفی کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں تعمیرات کرنے میں محنت کرنے میں گارہ اٹھانے میں جو مزدور بیچارے آج بھوکے اور پیاسے پھر رہے ہیں بہار کی حکومت نے ان کو ارسٹ کر کے جیلوں میں ڈال دیا جب شور ہوا تو چھوڑا گیا یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس پر بھی شور ہونا چاہیے اور سوالات اٹھنے چاہیے آپ دیکھیں تبلیغی جماعت کا مدہ اٹھایا گیا اس گائیکار کے مدے کو دبا دیا گیا نوائڈا کی ایک کمپنی جس میں باہر کے لوگ کام کرتے تھے جس کے ذریعے سے نوائڈا میں کرونا وائرس کسرت کے ساتھ پھیرا ہے اس کمپنی کے بارے میں کوئی بھی نیوز چینل کوئی گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہے اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے اور میں اس موقع سے یہی اپیل کروں گا کہ ہم سب کو مل کر کے لوگ ڈاؤن سے متعلق جو نظام بنا ہے اس کا پورا احترام کرنا چاہیے حکومت کا ساتھ دینا چاہیے لیکن اس سلسلے میں ہندو مسلم کر کے اور اس انداز کا پروپیگنڈا کر کے کسی ایک دھرم کے لوگوں کو بدنام کر کے جو پولیسی اختیار کی گئی ہے یہ ملک کے حق میں بہت زیادہ نقصان دے ہے اللہ رب العالمین ہم کو اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے سامنے وہ ساری کی ساری چیزیں ہونی چاہیے جو حقائق پر مبنی ہیں اور سچائی پر مبنی ہیں ہم جھوٹ کو پھیلا کر کے کسی کو بدنام کریں یہ ہمارے لئے افسوس کا مقام ہے میں میڈیا کے افراد سے پھر سے گزارش کروں گا کہ اس انداز کی پولیسی کو چھوڑا جائے اور اپنے دماغوں میں جو وائرس ہم نے پال رکھا ہے نفرتوں کا یہ وائرس کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے یہ کرونا وائرس اللہ رب العالمین نے چاہا تو بہت جلد یہاں سے رخصت ہونے والا ہے لیکن یہ وائرس جو نفرتوں کا ہے مذہبی تفریق کا ہے ایک دوسرے کا مزاق اڑانے کا ہے اور اسی طرح سے پیسوں کی بنیاد پر گفتگو کرنے کا ہے یہ وائرس ملک کو ہمیشہ کے لئے تباہ کرے گا اس وجہ سے اس وائرس سے بھی ملک کو نجات ملنی چاہیے اللہ رب العالمین ہم کو صحیح انداز سے میڈیا کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں مسلمانوں سے اور مسلمانوں کے وہ افراد جو ڈیبیٹس میں جا کر کے ڈیبیٹس کی زینت بنتے ہیں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اس انداز کے نیوز چینلز کا بائیکارٹ کریں جن نیوز چینلز میں اس انداز کی وبا کو پھیلائے جاتا ہے غلط انداز کے بیانات دیے جاتے ہیں اور اگر یہ لوگ اس کا بائیکارٹ نہیں کرتے ہیں تو مسلمانوں کی تنظیموں کو ان کے خلاف سخت اقدامات کرنے چاہیے اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ موسیقی